کیا احرام کی حالت میں تصویر کھچوانے سے دم واجب ہوگا احرام اگر کوئی آدمی احرام کسی نے احرام ماند لیا عمرہ کے لیے یا حج کے لیے عمق محظمہ چلا گیا یا حج کر رہا ہے الفاظ شدیف میں یا مزدلفہ میں جہاں کہیں بھی ہو اور ایسے میں اس نے تصویر کھنچ لی تو اب بھی یہ تصویر کھنچنا حرام ہے اور گناہ ہے اس کی حرمت میں کوئی کلام نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے اس کے حج پر یا اس کے عمرے پر کوئی حسن نہیں آئے گا اور دم لازم یا واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو حرام ہے یہ حج سے متعلق نہیں ہے حج کے افعال میں جو چیز جس حرام کا اثر ہوتا ہے اس سے دم لازم ہوتا ہے اور اس کا تعلق اس سے نہیں ہے اس لیے وہ گنہگار ہوگا بلکہ اگر حرم شریف میں کیچے گا تو گناہگار ہی نہیں ایک گناہ کے بدلے میں ایک لاکھ گناہ اس کے ذمہ جائے گا کیونکہ جیسے وہاں ایک گناہ پر ایک سواب پر ایک لاکھ سواب ملتا ہے ایک نیکی پر ایک لاکھ نیکی کے سواب ملتا ہے ویسی وہاں ایک گناہ ایک بدی پر ایک لاکھ بدی کا گناہ ملتا ہے بلے افسوس کی بات ہے کہ لوگ کعبہ شریف میں پہنچ کر اور وہاں بھی تصویر کھیسواتے ہیں یا لوگ کھیستے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور بلکل اللہ کا خوف نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم نہیں کرتے کہ جس کعبہ شریف سے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو خرسوا کر کے مٹا دیا تھا جو باقی رہی تھی سرکان نے خود اپنے ہاتھ سے خرس خرس کر کے مٹایا تھا وہاں کھڑے ہو کر کے لوگ تصویر کھیستے ہیں تصویر کھیسواتے ہیں یہ رسول اللہ کی سنن سے دور بہت دور ہزاروں گناہ دور ہیں اور یاد رکھیں ایسے لوگ ایک گناہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بدی پر ان کو ایک لا گناہ ملا ہے اور پھر اس کو عام کرتے ہیں پھیلاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے جو لوگ بھی ایسے ہوں جہاں کہیں کہ بھی ہوں ان پر فرض ہے کہ اس سے توبہ کریں اور توبہ کرائیں موسیقی موسیقی موسیقی